جی آج ای بین نیوز کی نشریات کا آغاز ہوا ہے یہ چینل آنیر ہوا ہے اور سیٹلائٹ چینل ہے پاکستان کا ایک بڑا چینل ہے اس کے سی او مہتاب خان صاحب اور محسن بلال صاحب نے دن رات کام کیا اور عوام کے لیے ایک بہترین چینل کا آغاز ہوا تو لودرہ میں آج ہم نے دعایت تقریب کا احتمام کیا اور جس میں لودرہ کی سیاسی سماجی عدبی شخصیات اور صافتی شخصیات نے شرکت کی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی تو اس حوالے سے لودرہ کی کچھ اہم شخصیات میرے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ اے بین کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں جی سر سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی اور پورے پاکستان میں اے بین کے حوالے سے جو لانچنگ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ صافی یقیناً ایک معاشرے کے آنکھ ہوتا ہے مکننہ انتظامیاں عدلیہ کے بعد جو چوتھا بڑا ستون ہے وہ صافت کو مانا جاتا ہے اور صافت ترجمہ نہیں کرتا ہے عوام کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اے بین میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے روزنا محصاف کے حوالے سے بھی اور اب یہ چکے نیوز اے بین کے حوالے سے نیٹورک کا جو احتمام کیا گیا ہے اور لانچنگ ہو گئی ہے تو اس سے معاشرے میں بھرپور ترکے سے اس کی ترجمہ نہیں ہوگی عوام کے مسائل کا ایک آواز بن کر سامنے آئے گا یہ چینل اور ہمارے بہت سارے جو سیو سائٹی کے اور ہمارے عوام الناس کے جو مسائل ہیں انہیں ہائلائٹ کرنے میں اے بین اپنا کلیدی اور فوال کردار ادا کرے گا میں اس مبارک موقع پر جناب مہتاب احمد خان صاحب اور محسن بلال صاحب جو بین کے جو اپنا ہیڈ ہیں ان کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ لودرہ کی سرزمین سے جو انہوں نے نمیدہ منتخب کیا ہے وہ ان کی توقعات پر پورا اتریں گے اور جنوبی پنجاب کی محرومیوں اور ان کے مسائل کا بھرپور طریقے سے آزالہ ہوگا اور صحفتی کردار میں یہ چینل جو ہے ایک روشن ستارے کی حیثیت سے ترقی کامیابی و کامرانک باعث بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرانک میڈیا میں اے بی اے نیز چینل کا آگاز عوام کے لیے مفید ثابت ہوگا اور ان کا صحفتی کردار بہتر انداز میں سامنے آئے گا دوزرم آصاف کی مثال ہمارے سامنے ہے میں لودرہ سے امران علیہ وان صاحب کو نمائندہ مقرن ہونے پر شکریہ ادا کرتا ہوں میں چیف ایکزیکٹیو مہتاب خان اور محسن بلال صاحب کو اے بی اے نیز چینل کا آگاز کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نفیس مراد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے ایک تو بہت خوشی ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے نیشل پر اس کا بڑی تیزی سے ترقی کے جانب گھمزن ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ اے بی اے ن کے لیے انہوں نے جو بندہ یہاں پہ چوز کیا ہے لودنا کے حوالے سے وہ کسی بھی حوالے سے میرے قلب میں سب سے بیسٹ ہے اور انہوں نے صحیح طریقے سے اس بندے کو چوز کیا ہے اور خاص طور پر یہ اخبار ہے ہمارا اصاف اور ان کا اے بی اے جو چینل ہے خاص طور پر مہتاب صاحب اور بلال صاحب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے چیئرمن جو ہیں عمران صاحب ان کی سرپرستی میں یہ چینل بڑی تیزی سے ترقی کرے گا اور ہمارے جو مسائل ہیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں صحیح طریقے سے ہائلائٹ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران علیہ وان کو کہ انہوں نے اصاف جو ایک پاکستان کا بہت بڑا خبار ہے اور اس اخبار نے ایک نیوز چینل شروع کیا ای بی این کے نام سے اور حسب روایت اصاف نے جنوبی پنجاب کی مسائل ہو جا کرنے میں اپنا بڑا رحم رول ادا کیا ہے اسی طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ ٹی وی کی صدق کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ اچھا رول ادا کرے گا خاص طور پر جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو جا کرے گا میں اس چینل کی کامیابی کے لئے دعا کو ہوں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے موسن بلال صاحب اور مہتاب خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ہم شاعروں کے لیے عدیبوں کے لیے محروم طبقات کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے یہ چینل کھولا ہے اور ایسا نمہندہ یہاں لودرہ میں انہوں نے مقرر کیا ہے کہ جو بہت پرانے صحافی ہیں اور اس علاقے کے مسائل بھی سمجھتے ہیں پہلے بھی وہ اخبار میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ آ اللہ پاک اس چینل کو چلائے اور جتنا بڑھائے اس کی مہربانی ہوگی میرا نام ارشاد نظامی فریدی ہے میں شاعر ہوں اور شکر گزار ہوں جناب مہتاب خان صاحب اور محسن بلال خان صاحب کہ انہوں نے ملک امران علی امان کو یہاں نمائندہ اے بی این چنا میں بہت ان کا مشکور ہوں میں امران علی امان صاحب کو نمائندہ اے بی این نیوز چینل منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اے بی این انتظامیہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھے چینل کا آغاز کر دیا ہے جس میں وہ تمام قسم کی سرگرمیوں کو جگہ دیں گے عدبی صحافتی اور تمام عوامی مسائل کو وہ اجاگر کریں گے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی اس کام کو جو بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے اور خوب کوریج دیں گے شورا کو بھی عدیبوں کو بھی اور اس کے علاوہ جو مقامی مسائل ہیں ہمارے لودرہ کے وہ بھی عمران علی عوان صاحب انشاءاللہ جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے کوریج کر کے آپ کو دیں گے میں دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران علی عوان صاحب کو بھی اور اے بی این انتظامیہ کو بھی جی سب سے پہلے میں ملک کے پاکستان کے بڑے چینل اے بی این کے جو ہیڈ ہیں جناب محسن بلال صاحب اور مہتاب صاحب ان کو مبارک بات پیش کروں گا اور ہمارے زیرہ لودرہ کے جو انہوں نے نمائندہ مقرر رکھیا ہے جناب عمران علی عوان صاحب کو ان کو بھی مبارک بات پیش کروں گا اور آجی صفتہ تا کہ موقع پر میں دل سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ یہ اجاگر کریں گے اور مسائل حل کرانے میں حکام بالا تک عوام کی آواز پہنچائیں گے اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس چینل کو مزید ترکیہ اعطا فرمائیں اللہ اپنی محبوب کے صدقے میں اے بی ان 중요 moments کو ترکیہ تا فرمائے اس چینل کو ترکیہ تا فرمائے اس نیوز چینل کو ترکیہ تا فرمائے کامیابیاں تا فرمائے میں اطاق صاحب کیلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی کاخوشوں کو قبول فرمائے ان کی مہت اللہ قبول فرمائے محسن بلاد صاحب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاویشوں کو محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لوگوں کے نیشنل پریس کلپ کی جیئرمین جناب ملک عمران علی عوان صاحب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاویشوں کو قبول فرمائے انہیں صحیح محنت اور صحیح غریب عوام کی آواز آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمتیں عطا فرمائے اللہ اس ادارے ترقی کو نیوز چینل کو کامیابی عطا فرمائے اللہ مجھ گناہگار کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد